یہ جو بائی پولر ڈس آرڈر ہے اسی لیے اس کو ڈس آرڈر کہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی ان آرڈر بھی ہوتا ہے بہت سارے لوگ ہیں جو بائی پولر ان آرڈر ہوتے ہیں اور ایسے تمام لوگوں کو خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ وہ کسی دن بھی بائی پولر ڈس آرڈر میں جا سکتے ہیں اور یہ معاشرے کے کوئی چار کفیصد لوگ ہوتے ہیں جو بائی پولر ان آرڈر ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اور بہت ایموشنل بھی ہوتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں تو یہ کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہیں ان کے ہمیشہ بڑے خواب ہوتے ہیں وہ چھوٹی بات نہیں کرتے وہ ہمیشہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں گرینڈیوز آئیڈیاز ہوتے ہیں اور پھر ان کے لیے محنت کرتے ہیں اگر وہ طالب علم ہوں تو پھر وہ اس طرف دھیان دیتے ہیں اگر وہ بزنس مین ہو تو وہ اس طرف دھیان دیتے ہیں اور کبھی کبھی وہ پھر اپنا خیار رکھنا بھول جاتے ہیں مثال کے طور پر وہ رات جلس ہونانی چاہتے وہ اسے ویسٹ آف ٹائم سمجھتے وہ بہت ساری ایسی چیزیں کرتے ہیں جو کہ قائد قانون کے خلاف ہیں اور چونکہ وہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں لہٰذا وہ پینلٹی سے بچ جاتے ہیں وہ کوئی گربڑ کرتے ہیں اور پھر نقصان سے بچ جاتے ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو دوبارہ سٹریم لائن میں لے آتے ہیں اور پھر یہ حرکتیں کرنا ان کی عادت بن جاتا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں کر کے بچ جاؤں گا کیونکہ وہ جو کام بھی کر رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے پھر اسے چھپانے میں اور بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جیسے اگر وہ نشہ کر رہے ہیں تو گھر والوں کو پتہ ہی نہیں چلنے دیں گے پھر وہ کہتے ہیں میں جب چاہوں گا چھوڑ دوں گا پھر وہ چھوڑتے ہیں کہتے ہیں دیکھا میں نے چھوڑ دیا پھر وہ اسے پکڑتے ہیں کہتے ہیں تو میں جب چاہوں پکڑ سکتا ہوں جب چاہوں چھوڑ سکتا ہوں پھر وہ بہت سارے قانون توڑتے ہیں وہ لالبتی توڑنے کے بہت طریقے وہ کھبے ہو کے پھر ادروں دی ہو کے پھر ادروں نکل جانگے اور اگر سارجنٹ نہیں ہے تو ویسی تیزی نال نکل جانگے اچھا وہ پھر ایسے ریلیشنشپ میں چلے جاتے ہیں جو کہ قائدے قانون کے خلاف ہوتے ہیں ان کی بیوی ہے اور وہ کسی اور ریلیشنشپ میں چلے جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میں پتا نہیں لگن دے میں اس کے نتائج نہیں بھگتوں گا میں کسی نہ کسی طریقے سے اس کو چھپا کے رکھنے میں کامیاب ہوں گا اور دوسرے ان کے سامنے ایکسپوز ہو رہے ہوتے ہیں اور مشکلات میں جا رہے ہوتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں ان دوسروں سے ممتاز ہوں میرے اندر ایک یونیکنس ہے اس کو ہم ٹرمینل یونیکنس کہتے ہیں میرے اندر کوئی اے ایسی بات کہ میں گربڑے کروں گا میں رسک لوں گا میں نشا کروں گا پھر بھی مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا میں سیٹ رہوں گا اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ ایسا واقعی ہو رہا ہے اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ اب ایسا نہیں ہو رہا آپ دیکھیں جتنے یہ ہائی اچیورز ہیں سوسائیٹی میں بزنسمن یا بیوروکریٹ ڈاکٹرز انجینئرز لوئرز پائلٹز یہ سارے کے سارے ہی ارکتے کرتے ہیں ان کی میڈیسن ان کی نگداشت ہے جو لوگ بھی بائی پولر ان آرڈر ہوتے ہیں تو ان کی دواء وہ روز لیتے ہیں جو کہ نگداشت ہے وہ بردش کرتے ہیں وہ رات کو ٹائم پہ سو جاتے ہیں وہ لڑائی جگڑے سے پرہیز کرتے ہیں وہ قائد قانون پہ چلتے ہیں وہ پہلے سے سوچ کے قدم آگے بڑھاتے ہیں وہ ایڈ ڈس پار آف ڈی مومنٹ نہیں سوچتے تو یہ بائی پولر ان آرڈر ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بہت اچیورز ہوتے ہیں جو اجادے کرتے ہیں جو دنیا کو سواتے ہیں بہت اچھے طریقے سے لیکن پھر بیچ میں کچھ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں میں بہت ممتاز ہوں بہت کسی اونچے درخت کی الٹی شاک پہ جا کے لٹک جاتے ہیں تو اس سے مسائل ہوتے ہیں اور یہ بائی پولر ان آرڈر سے بائی پولر ڈس آرڈر میں چلے جاتے ہیں اور جب وہ ڈس آرڈر میں چلے جاتے ہیں تو یہاں وہ ایک اور غلطی کرتے ہیں غلطی نمبر دو کہ وہ اپنے خراب موڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈرگز کا استعمال کرتے ہیں وہ ایک نیا طریقہ اجاد کر لیتے ہیں کہ اگر میں سوتا نہیں ہوں اور اگر میں اپنا خیال نہیں رکھتا ہوں تو میرے پاس شام کو پینے کے لیے شراب کے پیسے ہیں اور میں شراب پی سکتا ہوں اگر میں چست رہنا چاہتا ہوں تو میں چائے، کافی، ریٹالین، آئیس، کوکین جتے بھی میرے پاس طفیق ہے یہ میں کر سکتا ہوں اور اپنے چودہ طبق جب چائے روشن کر سکتا ہوں جب چائے میں اپنے آپ کو شراب کے نشے میں مسہور رکھ سکتا ہوں اور جب میں ڈرنک ہو جاؤں تو میں آئیس کر کے اپنے آپ کو واپس اوپر اٹھا سکتا ہوں تو یہ جو ایکرو بیٹس ہیں یہ جو کلا بازیاں ہیں یہ زندگی کو خراب کر دیتی ہیں بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ دوسروں کی زندگی اس سے خراب ہو رہی ہے پر وہ کہتے ہیں نہیں میری نہیں ہوگی زندگی میں رستہ نکال لوں گا بیچ میں سے کوئی انٹیلیجنٹ آدمی کو ہمیشہ ایک خوش فہمی ہوتی ہے کہ میں جس کام میں بھی ہاتھ ڈالوں گا وہ میں کر گزروں گا اور یہ غلط فہمی آپ کو پتا ہے کیسے پیدا ہوتی ہے آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ یہ غلط فہمی کیسے پیدا ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو خراب نتائج سے بچا لوں گا میں پٹری سے اتر گیا تو کوئی بات نہیں میں پھر اپنے آپ کو بچا لوں گا آور کانفیڈنس تو نتیجہ ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ بڑی سمپل ہے کہ انہوں نے بہت دفعہ بہت دفعہ کامیابی سے یہ کر کے دیکھا ہوتا ہے انہوں نے بہت دفعہ مصیبت میں پڑھ کے اپنے آپ کو مصیبت سے نکالا ہوتا ہے جب آپ ایک دفعہ مصیبت میں پڑھتے ہیں اور اپنے آپ کو مصیبت سے نکال لیتے ہیں اور پھر دوسری دفعہ مصیبت میں پڑھتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو مصیبت سے نکال لیتے ہیں اور پھر تیسری دفعہ مصیبت میں پڑھتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو مصیبت سے نکال لیتے ہیں تو اب آپ کیا نتیجہ نکالتے ہیں کہ میں I can do that I can do that always اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک دن ایسا نہیں ہوتا ایک دن ایسا نہیں ہوتا وہ مسئیبت میں پڑھتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو مسئیبت سے نکال نہیں پاتے اور پھر بھی وہ اتنی آسانی سے نہیں مانتے وہ کہتے ہیں میں اتنی دفعہ تو مسئیبت سے نکالا اپنے آپ کو میں پھر نکال لوں گا پر اب جو ہے the time is up اب نہیں ایسا ہو سکتا پہلے جیسا ہوتا تھا شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موڈ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویز سے مدد حاصل کیجئے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے لیکن فوری مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے